شیفٹ اے کیو ٹھیک ہے تو مرحب اس کیو بھا گیا یہ جو پروف ہے اس کا سٹارٹنگ ہوگا ہمارا لمبائی میں ٹھیک ہے لیکن سکوئر ہی رہنے دوں گا میں اس کو یہ سکوئر کی ٹیکنیک جو ہے نا یہ ہیلپ فل ہوگی جو ہمارے آنے والے سٹیپس ہیں اس لیے میں اس کو سکوئر ہی رہنے دوں گا اوپر سے جو نظر آرہا نا یہ یہ سکوئر ہی ہے یہ ہماری پروفیوم کا فرنٹ ہے اور یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو تو ہم پلین کے بلکے اوپر لے جاتے ہیں تو جی زیٹ کر کے اوپر لے گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو فیس ہے سوری ایڈٹ پہ جائیں اور اب فیس کو سلیٹ کریں یہاں سے کلک کیا اور فیس پہ کلک کیا اس کو ہم لوپ کٹس لگاتے ہیں دو یعنی کہ مجھے چاہیے تھوڑا سا فیس چاہیے کام کرنے کے لیے اب یہ صرف ایک فیس ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور ٹھوٹل چھے فیس ہیں تو فیس کے لیے میں کہہ کروں گا کنٹرول آر یا سب کوئی ایڈیا ہے لوپ کٹ کے لیے ایک یہاں پہ لگا دیا اور ایک لوپ کٹ پرپینڈکلر لگا دیا تو میرے پاس کتنے آگے اوپر ایک دو تین چار ادھر بھی آگئے ہیں لوپ کٹس یہ ہمیں ہیلپ فل دیں گے ہیلپ فل یہ لوپ کٹس کی ہم لگاتے ہیں بیسکلی اگر ہم جوائز کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اتنے زیادہ بھی نہیں اتنے فیس بس ہمارے پاس آ جائیں کہ ہم ہمارے موڈلنگ آسان ہو جائیں ٹھیک ہے تو آگے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں یہ کیوں ہم نے اس کو کریئیٹ کی ہیں اوپر سے تو ہم سب سے پہلے اپنا بوٹل کا جو اوپن ہے وہ کریئیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں چاروں فیس کو گلیٹ کر سکتا ہوں یا سیمپل طریقہ ایک ورٹیکس پکڑو سینٹر والا اور اس کو گلیٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس اوپن آ گیا ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایج جو ہے جو اوپن ہو چکا ہے اس ایج کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے میں کیسے کروں گا اگر آپ کو یاد ہو ہم لائن پر کلک کریں گے اور کالٹ دبا کے سو کلک ہیا تو کیا ہو گیا یہ پورا اورنج ہو گیا یعنی کہ اگر میں اس کو موف کروں تو یہ اوپر والا پارٹ موف ہو رہا لیکن میں نے موف نہیں کرنا میں نے اس کو ایکسٹروڈ کرنا ہے تو اس کا شارٹ کٹ ہے ای ای سے ایکسٹروڈ ایکسٹروڈن کیا ہوتی ہے کسی بھی لائن کسی بھی پوائنٹ یا کسی بھی فیس کو مزید ایکسپینڈ کرنا ایکسٹروڈن تو میں نے ای دبا دیا اب میں سکیل دباؤں گا تو یہ اندر کی طرف یعنی کہ کلوزنگ کی طرف ایکسپینڈ ہوگا تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بوٹل کا اوپر والا جو ایریہ ہے جہاں پہ نوزل بیسکلی آئے گا یہ وہ میں بنا رہا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس میں چاہتا ہوں کہ یہ راؤنڈ ہو ٹھیک ہے تو راؤنڈ کے لیے میں نے جو شارٹ کٹیوز کیا ہے وہ شیفٹ آلڈ اور ایس ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے وہ بات میں ہم سمودھ کر دیں گے اس کو اب میں نے اس کو یہ بسکلی نوزل کی جو ان لیٹ ہے یہ وہ میں بنا رہا ہوں جیسے سے بنتا جائے گا کوئی ایڈیا ہوتا جائے گا اب اس کو میں نے مزید اوپر کی طرف نکال لیں ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں ایکسٹروڈ کروں گا یعنی کہ اب میں کروں گا زیڈ یعنی کہ اوپر صرف جائے رائٹ لیٹ نہ جائے تو وہ رسٹرٹ کرنے کے لیے میں نے زیڈ دوبار دیا ہے تھوڑا تو اوپر کر دیں ٹھیک ہے اور دوبارہ سے ای دوبائیں اور سکیل کریں اندر کی طرف تو ای ٹھیک ہے ایہ ابھی ہم نے سارا کچھ ایکسٹروڈ کرنا ہے اوہ ساری سمودھ کرنا ہے اچھا اس کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں پہ جو میں نے ان پہ کیا ہے وہ جب ہمارا ہو جائے گا نا سمودھ تب ہم کریں گے تو اینیویز یہ سینٹرل پارٹ ہمارے اس کا ہو گیا اس پہ آپ دو تھی چیزیں لگاتے ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اب میں اس کو سمودھ کرنا چاہا رہا ہوں تاکہ ہمارا جو آگے بڑے بیسیکلی تو ٹھیک ہے سب ڈویجنز کا ابھی میں ایکمنٹ لگا کے دیکھ لو سب ڈویجن سیرفیس ٹھیک ہے سب ڈویجن سیرفیس سے یہ کام تو ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر میں بیول بھی یوز کروں ایڈ موڈیفائر ایڈیٹ جنریٹ بیول اور پہلے پرابلی بیول ہوگا پھر سب ڈویجن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایسا کچھ ہوگا بیول کے میں بڑھا دے ہوں گا ون سے زیادہ تو یہ ایسے ہو گیا ٹھیک ہے نیچے سے صحیح ہے اوپر جو ہے اس کو بھی انگر لیتے ہیں صحیح اور میں صرف باڈی دیکھ رہا ہوں میں اوپر نوزل والا پارٹ نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے میرے کی حال میں جو باڈی ہے ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے اگر آپ بھی دیکھیں تو یہ صحیح جا رہا ہے کہیں سے کوئی گلچ نہیں ہو رہا اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں جو اوپر نوزل ہے تو اس کو سمودھ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اینگل سے آپ پلے کریں گے کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ اس نیچے والی باڈی کو دیکھیں تو یہ پرفیکٹ ہو گیا ہے پرفیکٹ نہیں اس کو بھی ہم کریں گے دوبارہ سے لیکن جو اوپر والا پارٹ ہے وہ گلچ ہے یعنی کہ یہ بھی راؤنڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہاں سے بیول ہوا ہے یہاں سے بیول ہوا ہے اور سارے جس سے بیول ہوا ہے تو اس کو ختم پہنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اینگل بڑھانا ہے تو اینگل آپ لے جائیں آم پورٹی پہ اتنا ہو گیا ہے پورٹی پہ ابھی بھی ایجز ہیں اور کروں گا اس کو اور صحیح ہو گیا ہے اور اور کر کے دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے کافیت تک یہ راؤنڈ ہو گیا ہے اب اپنے جو باقی باڈی ہے نا اس کو ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں کہ اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو راؤنڈ چیزیں ہیں نا ان کو ساری جو راؤنڈ ایجز ہیں یہ بیول کے تھروں جو ہو رہا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ 0.04 اس طرح سے بہت زیادہ شارپ ایجز آ رہی ہیں ٹھیک ہے وچھ لکس گوڈ اور اثر بڑھاتے ہیں اس کو زیادہ ہو گیا 0.1 0.05 that looks good اور ساتھ میں ہمارا بیول والا کام کپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایجز رہی ہیں زوب رکھے دیکھ لیں یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے اب بہتر ہے اپنے بھی گلیچ نہیں آ رہا اگر آپ کو گلیچ آ رہا ہوگا تھا تو اپنے اماؤنٹ بڑھانے تھوڑی سی آہی ساتھ آہی ساتھ کے بڑھائیں اور سیگمنٹس اپنے فکس رکھیں پھر ٹھیک ہے سیگمنٹس میں نے ایک دفعہ فکس کر لی اب میں اماؤنٹ کو ٹچ کر کے اپنا باقی سارا صحیح کہا رہا ہوں یہ ہو گیا میرا صحیح بیول کو میں کر دیتا ہوں اپلائی اپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے جو بھی چینجز موڈیفائر نے کی ہوتی ہیں وہ فکس ہو جاتی ہیں تو میں فور لائف اس کو چینج نہیں کر سکوں گا مزید دوبارہ سے موڈیفائر ڈالنا پڑے گا اچھا تو یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ اب اس کو رائٹ اور لیفٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں یعنی ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں پہلے ہم اپنے اس نوزل والے پارٹ کو تھوڑا سا مزید ایڈیٹ کریں ایڈیٹ موڈ پہ گیا ہوں میں اور اس پارٹ کو آل دوبار کے کلک کیا تو جی زیٹ کر کے اگر میں اس کو یہ کنٹرول آل کر کے ایک لوب کٹ ایڈ کروں اور اس کو جی زیٹ کروں اور اس والے کو جی زیٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آورال کرپ ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ اتنا بڑا راؤنڈ آ رہا ہے نا اس کے ملنے پہ وہ ایسا نہ آئے تھوڑا سا شارپ سا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ بہتر ہو گیا بہت زیادہ یہاں پہ کرپ سا جو بن رہا تھا نا اس کے ایچ پہ میں نے وہ ختم کی ہے جو آم گراؤنڈڈ یہ جو تھا یہ آلٹ تو باکہ میں نے اس کو سلیٹ کیا اس پورے ریڈیس کو سب سے نیچے والا جو ہے دو نیچے والے جو ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو جی زیٹ کر کے نیچے پوچھ کی ہے تو وہ تھوڑا سا شارپ ایچ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے سی میں نے اوپر والے کے ساتھ کی اب ہم اس کو وائر فریم میں جا کے شاکری صریح کے اس کام کو بھی کرنے کے لیے لیکن ہم جا کریں گے اس کے یہ والے جو ہیں ایک آئیڈیا ہے پہلے اس کو بلکل ورٹیکلی فوریزونٹلی آلائنڈ کر دیتے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں یہ والے پارٹ ایکس ایکسس پہ زوم کرتے ہیں اور سیمپل یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس پارٹ کو ایڈیٹ موڈ پہ جا کے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب جی وائے کر کے ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پس ایکسپینڈ کرنے کے طریقہ ہے لیکن میں چاروں کے دونوں کو کٹھے کر لوں شیفٹ اینڈ ہٹ جی اینڈ وائی ٹھیک ہے ان دونوں سیلیکٹ ہو گیا میں سیلیکٹ سکیل کر رہا ہوں اس کو وائی کے گینسٹ تو ای ٹھیک اتنا کافی ہے ٹھیک ہو گیا مزید سکیل کر سکتے ہم ہمارے پاس ہے یہ فلکسیبیلیٹی کے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں آئی ٹھیک اتنا کافی دے گا موڈل ویو میں دیکھتے ہیں اس کو تو یہ ایسا ہمارا پرفیوم کا فائنل بوٹل ہے آئی ایم ہیپی ویز اٹ چینجز آپ کو پتا کیسے کرنی ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کو شیڈ سموتھ کر دیں دفعہ تاکہ جو بھی چھوٹے موٹے ایجیز ہیں وہ سیگمنٹس ہیں وہ نظر نائب ٹھیک ہے اب ہمارا پرفیوم کی بوٹل سموودھ ہو گئی ہے اوپر جو راؤنڈڈ ہے یہ بھی سموودھ ہے اس کو مزید سموودھ کر سکتے ہیں آپ جب آپ بیول کر رہے تھے تو سیگمنٹس بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ فکس کر دیا میں مزید نہیں چینج کر سکتا بیٹ ییس میں دوبارہ کر سکتا ہوں اس کو کر کے لیکن جس فور سیکھ اپ کر کے یہ کمپلیٹ ہو ہم اس کو مزید نہیں چھیڑیں گے اور دو تین چیزیں ہو رہے ہیں یا تو ہم نوزل کمپلیٹ کر لیں ابھی ٹیب میں جاتے ہیں سب سے اوپر والا جو پارٹ ہے اس کو سکیل پر کے کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بیک کریں اور اب یہاں پہ کلوز کر سکتے ہیں اس کو یا پھر اسی کے اندرے کے سلنڈر لگا کے ہم نوزل بنا سکتے ہیں تو اگر پراپر ریلسٹک ہم اس پہ جائیں تو اس پہ نوزل ڈالنا لازمی ہے تو میں آپ کو کیونکہ یہ پراپر پروجیکٹ ہے میں پراپر نوزل کے ساتھ آپ کو یہ کام کرواؤں گا شیفٹ اے دو آتے ہیں اور سلنڈر کریٹ کرتے ہیں اور اس کو وائی ایکسیس پہ موو کرتے ہیں سکیل ڈاؤن اور جی زیڈ اس کو اوپر موو کریں مزید سکیل کریں اس کو ٹھیک ہے اور اور اینگل سے دیکھ لیں کہ کہیں سے کوئی مس پلیس تو نہیں ہوا یہاں سے مجھے لگ رہا کہ یہ تھوڑا سا لیفٹ پہ جائے گا نہیں بلکل یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ شیڈڈ آ رہے ہیں یہ بلیک شیڈ جس کی ویسی علیوزن ہے کہ یہ اس طرف کی طرف ہوا ہے بلکل اس سوڑی سکیل کر دیکھنے یا نہیں ہے شیڈ س روزن ہے آپ نے اوقات جیسے کہ یہ تھوڑاا سا لیفٹ کی طرف موو ہوگا لیکن اسا ہوتا نہیں ہے یہ مووو نہیں ہوگا یہ نوزل تھا اس کو کرتے ہیں شیڈ س موو شیڈ س موو کرنے سے آپ کو گرییٹ مو ہو جانا چاہیے تو اس آلویز ہم اس کو نورمل میں سمو کر دیں گے ایک یہ اور اب ہم نے اس کا کیپ بنانا ہے یہ سب چیزیں بار بار ہم بیک ان فورج کر کے ٹویک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز فکس نہیں ہے تو میں اس کو کرتا ہوں شیپ ٹی اور سیکٹ میں موف کرتے ہیں اور سکیل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیپ بن گیا تو اگر میں کیپ کو ہٹاؤں گا تو نیچے نوزل ہے نوزل کو ہائٹ کیا تو نیچے پرفیوم ہے ابھی یہ آوٹر باڈی میں بنا رہا ہوں اور اس جو کیپ ہے اس کو مزید ہم ٹچ کریں گے ابھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے کنٹرول اور ٹیپ دبایا ادھر گئے ایج سلٹ کی اور ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرول بی اور بیبل ڈالتے ہیں تھوڑا سا تھری سیگمنٹ کے ساتھ اس کو ہم نے ہائٹ کیا ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا ایڈٹ پہ گئے اگین اس کا اوٹ پر والا کنٹرول بی کر کے ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا نوزل کو کیونکہ نوزل میں بھی بیبل ہونا چاہیے تو دونوں میں بیبل آ گیا اور سموت نصام اس پہ لے آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک اس پہ یہ سب ڈیویجن ایڈ موڈیفائر جنریٹ سب ڈیویجن سرفیس اور رینٹر میں ٹو ہے لیبل ویو میں بھی ٹو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور شیڈ سموت ہی ہو چکا ہو رہا ہے نگلتے ہیں اس کے تھوڑا زوم آٹ کرتے ہیں اچھا یہ نوزل نظر نہیں آنا چاہیے بکاوز یہ کیپ بلکل کلوز ہوتا ہے تو بلکل پیرل ویو رکھے اپنا چیز زیٹ کر کے اس کو نیچے کلوز کر دیں ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی دیکھ لیں کہ سب سیمیٹریکل جا رہا ہے پرفیکٹ اب ہم جاتے ہیں اس کی باڈی کی لمبائی کی درہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پرفیوم تھوڑی سی چھوٹی ہو گیا ٹیب دبائیں آم اوبچیکٹ موڈ ٹیب ان کو رینم ابھی ہم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر تب وائر فریم میں جائیں گے ہم اور جو آخری پارٹ ہے اس کو ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں اب ان تینوں کو سلیٹ کی ہم نے اور کوشش کریں گے کہ اس کو وائر لائن پہ کریں تاکہ ہمارا جو پلین ہے اوبجیکٹ موڈ پہ جانے ہیں اور جی زیڈ ابھی ہم اس کا پلین وغیرہ سا پش بناتے ہیں جس پہ جو ایزا سٹوڈیو ایکٹ کردے گا تاکہ لائٹنگ وغیرہ پروپر ہو تو یہاں پہ آگے ہم اب ایک چیز جو کانسیپٹ ہے پرفیوم کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پرفیوم تو ہے اس کے اندر ایک لیکوی فائیڈ یعنی اس کی اپنی تھکنس ہوتی ہے پھر اس کے بعد لیکویڈ شروع ہوتا ہے پرفیوم کا تو اس کیوپ کو میں رینیم کر دیتا ہوں ڈبل کلک کر کے پرفیوم بوڈی اس کو میں کر دیتا ہوں کیاپ اور اس کو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو بوڈی ہے اب اس کے ساتھ میں کیا کرنے لگوں اسی کا ہی ڈبلیکیٹ بناؤں گا باقی میں نے ہائٹ کر دیا اسی کا ہی ڈبلیکیٹ بناؤں گا کنٹرول شفٹی سکیل کروں گا تھوڑا سا چھوٹا اور اور بڑا اور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا ٹھیکنس آگئی ہے یہ سارا میرر جا رہا ہے شیشہ یہ سارا شیشہ جا رہا ہے اور بیچ میں پرفیوم کا لیکوڈ ہے یہ تھا ہمارا ٹھیکنس بڑھانے کے لئے ٹھیکنس بڑھانے کے اور بھی بڑے ٹھیک ہیں اسی پہ آپ صالدی موڈی فائی لگا دیں لیکن اس پرمی مئنیکس بھیجิنس اس کا ریزلڈ اچھا نہیں آتا وہ پہ پوسیبل ہے ٹھیک ہے کچھ سنیری وز میں بڑت اس ون ورکس ایری ٹائم اب آر والے کرتا ہوں ہائٹ اندھر والا جو ہے اس نے کیا ٹاب اور اگین اس کو میں اسی آہ تو ضوم کروں گا اس کو سلیٹ کیا اب کرنا کیا ہے کہ make sure کرنے کے سارے angles پہ یہ selected ہے ٹھیک ہے تو اوپر والا part سارا سلیکٹ ہو گیا ار طرف سے دیکھ لیں تاکہ دوبارہ سے والا glitch نہ آیا جو پہلے آیا تھا اور g and z اس کو اب اوپر move دیں ہر طرف سے دیکھ لیں so that's good تو یہ ہماری bottle complete ہو گئی ہے with inner and outer ٹھیک ہے دونوں اس میں موجود ہیں تو یہ outer اور inner کی ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گے جب ہم texture ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے basically mirror کی یعنی glass جو ہے اس کی thickness بنائی ہے جو آپ کو تھوڑی دیر تک پڑا چل جائے گی اب ہم نے یہ کرنا ہے جو next step ہمارا ہے وہ ہے اس کے normals کو set کرنا اب normals کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا mathematical اور complicated کام ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بیس یہ ہے کہ جو ہم textures بناتے ہیں تو texturing جو use کر رہی ہوتی ہے نا جو texturing behind the scenes use کر رہا ہوتا ہے وہ normals کو use کر رہا ہوتا ہے normals ہوتا ہے جو face ہے اس کے perpendicular line draw کریں اس کو normal کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ technical چیز ہے جس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں بس اتنا ذہن میں رکھیں جب ہم perfume یا کوئی inner body بناتے ہیں glass کی تو اس کی یہ باہر والا جو ہوتا ہے باہر والی body اس کے normals باہر face کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس body کے normals جو ہیں وہ ہماری طرف face کر رہے ہیں اور جو اگر میں outer body کو hide کروں جو inner body ہے یہ inner body کے normals اندر کی طرف face کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو جا کے جو ٹیکچر ہم ڈالیں گے گلاس کا وہ کامیاب ہوگا otherwise وہ ریزلٹ نہیں آتا یہ چیز پر ذہن میں رکھیں اس کو سمجھنا ہے مزید اگر سمجھنا ہے تو ایم شور اس کے انٹرنیٹ پر کافی ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گا but since that is not a scope of this lecture کیونکہ وہ ایک total different lecture اور normals کا کیونکہ useless ہے اتنا useless نہیں ہے it is something of importance پتا ہونا چاہیے 3D artist کو لیکن جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھیں کہ normals جب outer glass ہوتا ہے اس کا باہر کی طرف point کرتا ہے جو inner glass ہوتا ہے اس کا اندر کی طرف کرے گا تو ہمارے texture کام یہاں ہو جائے گا جو ہم ابھی next glass میں بنائیں گے تو blender میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کون سے normals inside face کر رہے ہیں کون سے normals outside face کر رہے ہیں اس کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی body select کی for example میں نے inner select کیا تو یہ آپ نے یہاں پہ overlayز پہ کلک کر کے face orientation پہ کلک کر دینا ہے جب face orientation پہ کلک کریں گے تو وہ یا blue ہوگا یا red ہوگا blue کا مطلب ہے کہ ہماری طرف point کر رہی ہے اور اگر یہ red ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ inside face کرے گا normals کو تو اگر میں perfume جو outer ہے اس کو دیکھوں تو یہ بھی blue ہے اندر والے کو دیکھوں تو وہ بھی blue ہے تو جو میں نے کہا تھا کہ باہر والا اندر face کرے گا ہماری طرف اور جو اندر والا ہے وہ inside face کرے گا تو یعنی inside والے کو red ہونا چاہیے تھا تو اس کا طریقہ کیا ہے اس پہ کلک کیا edit mode پہ گئے trade ویا mesh پہ گئے normals پہ گئے اور flip کیا تو یہ ہو گیا red اس red کا اندر مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جو normal سے وہ inside face کر رہے ہیں اور جو یہ ہمارے پاس blue ہے یعنی blue red یہ step glass thickness glass texturing کے لیے important ہوتا ہے تو اس کو دیکھن میں رکھنا آپ نے کرتے ہوئے اب ان دونوں کو ہم merge کر دیں گے اس کو ہم off کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کیا off face for unitation ہمیں نہیں چاہیے ان دونوں کو پکڑیں right click کریں اور join کر دیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی layer بن گئی ہے جو perfume کی body ہے موسیقی